اعوذ باللہ من الشیطان اللہ عین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امیر المؤمنین علی ابن عبی طالب کا خوبصورت کلام اس خوبصورت مقام سے آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں قسم کھاتا ہوں اس مقام سے اس دنیا سے بلکہ کہہ سکتا ہوں کہ جنت سے بھی زیادہ جو کلام خوبصورت ہے وہ امیر المؤمنین علی ابن عبی طالب کا کلام ہے اور آپ کی زندگیوں کو سوار سکتا ہے آپ کو اسی دنیا میں جنت نصیب ہوگی اگر امیر المؤمنین کے کلام کو سنیں وحضر کل عمل یعمل بہی فی سر ویستحا منہو فی العلانیہ ہر اس کام سے بچو جو اگر تم اکیلے میں خلوت میں کسی ایسی جگہ جہاں آپ کو کوئی نہیں جانتا ہے وہاں اس عمل کو آپ انجام دیں لیکن علانیہ میں مسلمانوں میں اپنے بھائیوں میں بیٹھ کر اس عمل کو انجام دیتے ہوئے آپ کو حیاء آتی ہو امیر المؤمنین آپ کو درست دے رہے ہیں اگر تجھے ایک بچے سے حیاء آتی ہے اپنے بزرگ سے حیاء آتی ہے اپنے ماں بہنوں سے حیاء آتی ہے اور ان کے سامنے اس قبیح عمل کو انجام نہیں دیتے ہو تو اسے خلوت میں یا غیروں میں انجام نہ دو اس لیے کہ تجھے خدا سے حیاء نہیں آتی ہے خدا تو تجھے دیکھ رہا ہے خدا تیرا رازق ہے خدا تیرا مالک ہے اگر تو یہاں اس جگہ ہے اگر کسی اچھے مقام پہ ہے اور تجھے اتنی آمدنی بھی ہے طریقہ مائی بھی ہے کہ تُو سر میں چھپ کے یا کفار میں جا کے کوئی برائیاں کوئی گناہ کر سکتا ہے تو اس گناہ سے خدا سے حیاء کرو اور انجام نہ دو یہ سوچو یہ گناہ میں اپنی ماں بہنوں کے سامنے انجام دے سکتا ہوں اپنے باپ کے سامنے انجام دے سکتا ہوں اگر نہیں تو پھر خدا سے حیاء کرو خدا کرے ہمیں عمل مؤمنین کی اس خوبصورت کلام پر عمل کرنے کی توفیق حاصل ہو اور ہم خدا سے حیاء کریں اور اس دنیا میں کوئی معصیت نہ کریں